منیب صاحب یہ ریڈ ہو سکتی ہے عمران خان کے گھر پہ سائفر کی دستیابی کے لیے بنی گالا زمان پار پہ کوئکلی سوالوں کے جواب دیں دو تین چار سوال ہیں میرے آپ سے ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے جی ہو سکتی اچھا اور اس کا پرمزیز یہ ہوگا کہ کیونکہ انہوں نے انٹریو میں بھی ایکسپٹ کی اور ون سکٹی فور کا بیان بھی آگیا ہے کہ انہوں نے گھما دیا تھا ایسے ہی ہے سر ایسے ہی ہے انہوں نے کہا مجھ سے گھوم گیا تھا وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے ریاست کا ڈاکیومنٹ ہے اس کی کاپی ایسینچلی ڈھونڈنی ہے اگر ریاست نے تو وہ ڈھونڈ سکتی ہے منیب صاحبی جو ایف آئی اے میں جا رہے ہیں پچیس جولائی کو وہاں پہ بھی گرفتاری عمران خان کی اس کیس کے پر ہو سکتی ہے اس بیان حلفی کی روشنی میں یا ابھی it's too early to call the rest میرے خیال میں گرفتاری وہ ایک secondary چیز ہو جائے گی عمران خان صاحب نے اس سے پہلے یہ تو پچیس کو بلایا نا چھبیس اس سے پہلے وہ عدالت میں جا کے ایک تو پہلے اپنی پری ایرسٹ کروائیں گے اور پھر تسلی سے جائیں گے اور ممکن ہے شاید جائیں بھی نہ اور اس دن بھی exemption لے لیں پھر ان کو ایک دفعہ بلایا جائے گا پھر جب کوٹ انہیں کہے گی کہ اب آپ inquiry join کر لیں investigation join کر لیں پھر وہ کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب پیش ہوں گے پچیس کو منی صاحب یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بھی تو اس کے اندر پھر implicate ہو رہے ہیں نا اور even جو بھائی صاحب جنہوں نے بیان دیا ہے آج جو عاظم خان صاحب ہے یہ خود بھی implicate ہو رہے ہیں اس کے اندر کہ ان سب نے سادش کی against the state یہ ملے ہوئے تھے دیکھئے یہاں جو ویڈیو evidence ہے جی ویڈیو evidence جو لوگوں نے statement record پہ کہیں ہی ہیں اس کی روشنی میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف بھی لیا جائے گا complaint کے اندر مجھے نہیں لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو ف آئی اے نے implicate کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف بڑا اہم ہوگا اس پورے معاملے کے اندر وہ کیا موقف رکھتے ہیں وہ موقف عمران خان صاحب کے موقف کی تاہید کرتا ہے یا عاظم خان صاحب کے موقف کی تاہید کرتا ہے وہ depend کرے گا اور وہ it is a matter of investigation عطر صاحب زیادہ strong case عمران کے خلاف کون سا ہے اس وقت یہ سائفر کا جو 25 جولائی سے شروع ہو رہا ہے NCA کا نو مائی کا توشہ خانہ کا کوئی کوئی جواب دینا ہے آپ نے detail میں جائے بغیر آپ کے نزدیک دیکھیں جب اس مولک میں آپ زیرہ اتاب ہوتے ہیں تو ہر case ہی strong ہوتا ہے آپ کو پاناما میں implicate کیا جاتا ہے حقامہ پہ نکال دیا جاتا ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں آپ کے اوپر time کیسا ہے تو جس طرح کا time ہوتا ہے تو اسی طرح پھر case مضبوط بھی ہوتے رہتے ہیں بلکل ٹھیک میا جاویلدیف صاحب ہونتے نواز شریف صاحب اللہ ہے پیچھے کی رہ گئے ہیں ہونتے ساری سیج سجگییں تھوڑے نہیں تسی وقت دے قاضی دا وقت دے قاضی دا انظار کر رہے ہو وقت دے قاضی دے جان دا انظار کر رہے ہو بلکل صحیح تسی ریاست رونتے انصاف نہیں مریا سانو کی تو انصاف ملنے اور میا صاحب ہون بھی انصاف نہیں ہو رہی ہے میں نے حیرانہ تسی دے بہت ہی نا شکریہ تسی دے وہی قوم ہو جاری بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نو دس مہی کے نو ایک سیکنڈ کامرہ نو دس مہی کے جو ملزم ہیں وہ آئی تک ان کو پکڑا نہیں جار سکا ابھی منیب بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر نہیں حاضر ہوگا پچیس کو تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ کے موقع سے نو مہی وغیرہ اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں نے خود بڑے نو مہی کیے میں لیسر انٹینسٹی کے مجھے صرف ایک بات بتائیں آپ کس ملک میں وزیر ہیں آپ کی حکومت ہے میا جاورتی صاحب ملین ڈالر کوشن بریک لے رہا ہوں کہ آپ کو نصیت حکومتیں کبھی گرفتار نہیں کرتی ادارے گرفتار کرتے ہیں میا صاحب سنتے لو آپ کو نصیت ہو گئی ہے نا آئندہ پنگا نہیں لینا بلا وجہ کا حال دیکھنے کیا ہوا جن لوگوں نے وسیعت بھی ہو گئی ہے